بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب بار کاؤنسل کی لیگل ایڈوکیشن کمیٹی اور سیمینار اور سمپوزیم کمیٹی کی طرف سے ہم تمام حاضرین کو تمام اٹینڈیز کو اور کانڈیڈیٹس کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہمارا باروکیشنل کورس کا پانچویں ہفتہ چل رہا ہے اور پانچویں ہفتے کے اندر ابھی تک آپ کے اکتیسویں لیکچر آپ کے ساتھ بیسکلی کیا جائے گا اور مقصد آپ کا باروکیشنل کورس کے در آپ کا ٹریننگ کا تو ہے ہی مگر ہمیشہ ہم نے آپ کے سامنے یہ کیا کہ پروفیشن کے اندر جو آؤٹسٹیننگ پروفیشنل ہیں ان کو لا کے آپ کے سامنے بیچ میں رکھا جائے اور یہ کہا جائے کہ ان کی طرح بنو آج ہماری خوش قسمتی ہے اور بار کے بارے میں اگر آپ یہ کہتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بار پولٹیکس بڑی خراب چیز ہے اوزوں کو بیچا جاتا ہے یہ کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے ہمارے بار کے اندر اگر پولٹیکس میں کوئی اپتری آئی ہے یا کوئی خرابی کی طرف آبار جا رہی ہے اس کا ایک مقصد بھی یہ ہے کہ اچھے لوگ پروفیشنل لوگ اس پروفیشن کی لیڈرشپ سے دور ہوتے ہوئے جا رہے ہیں اور جو خلا دی ہے پھر اس کے اندر پروپیٹی ڈیلرز آئیں گے اور دوسرے لوگ آئیں گے آج ہماری خودکسمتی اور آپ کے سامنے دوستوں کو بلوانے کا مقصد بھی یہ ہے آج تینوں لیکشرار ایسے ہیں جنہوں نے نہ صرف ultimate پروفیشنل ہیں طورہ امتیاز ان کا یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ پروفیشنل ہیں مگر بار پولٹیکس کے اندر بھی ان کی اچیرمنٹس ایمنس ہیں ہائیس آفیس کے اوپر رہ چکے ہوئے اور آج جو دوست ہمارے پاس ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک بریف اوورویو آف فیملی لاوز ان پاکستان کے اوپر جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا بلکہ ایک فردر طورہ امتیاز اور ان کی کمیٹمنٹ ٹو دو پروفیشنل اس چیز سے ثابت ہوتی ہے کہ شاید ہمارے کورس کے اکیلے سٹنگ آفیس پہ آفیس ہولڈر ہیں آف دا ہائیس ہمارا بار جس کے اندر اگر آپ امپورٹنٹس میں دیکھیں تو پنجاب کے اندر ایک طریقے سے لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے سٹنگ وائس پریزیڈنٹ سوہیل شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہیل بھائی سوہیل شفیق صاحب کا طورہ امتیاز یہ ہے جیسے کہ میں نے یہ کہا کہ ہائیلی پروفیشنل ہیں آپ کو کوٹس میں پائے جاتے ہیں نظر آتے ہیں کمیٹمنٹ ٹو دو پروفیشن یہ ہے پہلی دفعہ نہیں لیکچر پہ آ رہے ہیں ان کا لاؤ آف انجنکشنز کا انہوں نے سیول کوٹ کے اندر ہمیں وہاں پہ لیکچر دیا تھا آج بھی گولڈ سٹانڈرڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے ہر مقدمے کے اندر اگر آپ نے اپلیکیشن دینی ہے تو سٹیڈی اپلیکیشن دینی ہے اور ہر مقدمے میں اگر آپ نے انجنکشنز کے بارے میں سیکھنا ہے تو سوہیل شفیق صاحب کا آپ نے دیکھنا ہے تو پورے ایک جنریشن کے استاد ہیں جس طریقے سے لوگوں نے ان سے فائدہ بیچ میں لیا اس انداز کے اندر کمیٹمنٹ ٹو دو پروفیشن آپ کے سامنے علیدہ بیچ میں موجود ہے ان کا پوائنٹ آف دسٹینکشن یہ بھی ہے کہ ایڈیشنل سیشن جارج بھی رہ چکے ہوئے ہیں پروفیشن کے اندر کمیٹمنٹ یہ ہے اور دوستوں کا پیار یہ ہے کہ ان کے پروفیشنلزم کی وجہ سے ان کو بھاری ووٹوں کے ساتھ بیچ میں سکسیڈ کیا اور ایکچولی کام ہوتا ہوا لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے اندر نظر آتا ہے پروفیشنل بنک اور آپ کے سامنے میں اور آپ گفتگو کے اندر یہ بھی دیکھیں گے آپ یہ چیز بھی جان چیئے گا اور ابھی میں اپنے بھائی کو تھوڑا سا چھیڑ ہی رہا تھا کہ مائک صحیح طریقے سے چل نہیں رہا تو آپ تو بہت دھیمے انداز کے ہیں بیچ میں بات کرنے والے بات تھوڑا سا ان کو سخت بیچ میں آج بولنا پڑے گا بڑھ کے مگر اس چیز سے مسکائیڈ نہ ہوئے گا یہ ثابت یہ کرتے ہیں کہ پروفیشنل بندہ دھیمے انداز میں بات کرنے والا بندہ ہائیسٹ آفیسز حاصل کر سکتا ہے دنڈا سوٹا اگر آپ کا معاملہ نہیں ہے ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پروفیشنلزم پار پالٹکس کے اندر بی لائک صحیح شفیق ہمارے لیے آنر ہے کہ ہمارے درمیان صحیح شفیق صاحب موجود ہیں صحیح شفیق صاحب over to you please thank you very much جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ لوگ کو آواز آرہی جی clear سب سے پہلے تو جو پارٹی سپینٹس اس پر یہاں موجود ہیں ان سے اور جو آڈینس ہوں گے ریکارڈنگ دیکھنے والے you people are lucky enough کہ آپ کو احمد قیوم صاحب جیسے ہمارے بھائی member پنجاب بار کونسل ملے ہیں جنہوں نے یہ professional training courses کا آغاز کیا یہ کبھی concept ہی نہیں رہا بار کونسلز میں یا بار association level پہ یہ lectures کا سلسلہ اور یہ training sessions کا کبھی concept نہیں تھا تو آپ لوگ lucky ہیں آپ کو یہ چیز مل گئی کیونکہ law colleges میں آپ نے جو پڑھ کے آیا وہ آپ bookish knowledge ہے اور اس میں صرف آپ امتحان پاس کرنے کے لئے پڑھتے ہیں یہاں ہم نے practical aspect سے چیزوں کو دیکھنا ہے جب آپ نے code میں جانا ہے آپ نے case کیسے present کرنا ہے اور اس کی ساری چیزیں جو ہیں ان کو اس angle سے ہم نے دیکھنا ہے practical point of use so we should we start now thank you very much جیسے topic آپ کے سامنے ہے brief overview of family laws in Pakistan آپ law کی کسی بھی field میں کام کر رہے ہیں consider یہ کیا جاتا ہے ہمارے یہاں کے family laws جو ہے یہ سب سے آسان یا easy area of litigation ہے اور اس کو بڑا آسان سمجھا جاتا ہے unfortunately چونکہ میں تھوڑا سا district location میں بھی رہا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں ہمارے judges جو ہیں ان کو بھی وہ ایسے judges کو family cases دے دی جاتے ہیں جن کے بارے میں کہا جائے کہ وہ کچھ جیدہ اچھا perform نہیں کر سکتے civil side پہ یا criminal side پہ تم کو family cases دے دی جاتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ذرا آسان سا کام ہے زیادہ ladies جس کو بھی family یہ concept بالکل غلط ہے کہ family laws جو ہے یا family related litigation جو ہے it's a very easy کیونکہ یہ بہت زیادہ sensitive ہے اس کی sensitivity آپ کی civil litigation اور criminal litigation سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ یہ وہ litigation ہے which deals with the family اور family set up کو جوڑے رکھنا اس کو ٹوٹنے سے بچانا اس کے اندر legislation کا بھی بڑا رول ہے courts کا بھی بڑا رول ہے lawyers کا بھی بڑا رول ہے ہمیں یہاں پاکستان میں ہمارا جو trend ہے اس وقت وہ اس طرف بلکل نہیں ہے کہ family system کو بچایا جائے اس کو preserve کیا جائے اس کو intact رکھا جائے ویسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اب اس چیز پہ زیادہ کوشش ہو رہی ہے کہ وہ family کی طرف واپس آ رہے ہیں وہاں امریکہ میں جو states ہیں ڈیفرنٹ انہوں نے اپنا بجٹ مقتص کیا ہوا ہے اور marriage counselors مقرر کیا ہوا ہیں جو لوگ کو motivate کر رہے ہیں اس چیز پہ کہ آپ شادی کریں without marriage مت رہیں اور شادی کر کے زندگی جا وہ گزاریں کیونکہ اس میں انہوں نے بڑی لمبی case study ہے کہ جو بچے single parents کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں یا otherwise تو ان کے اندر confidence level وہ نہیں ہوتا جو ایک family میں grow up آپ ہونے والے بچے کا confidence level ہوتا ہے تو اس طرح یہ family setup جو ہے اس کو بہت importance دی جانی چاہیے جو شاید ہمارے یہاں بہت کام ہو رہی ہے خیرہ نہیں ہو میں اب بات کر رہا تھا کہ family سب سے پہلے اب family laws سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ family laws کا جو subject ہے اس کے اندر کون کون سے ایسے statutes ہیں جو آپ کو جو آپ نے پڑھنے ہے جو آپ کو معلوم ہونے چاہیے جیسے criminal law اگر ہم بات کرتے ہیں تو obviously you have to know PPC CRPC کرون شہدت یہ تین چاہت اسی طرح جب family laws کی آپ بات کریں گے تو family laws میں آپ کو یہ کچھ statutes ہیں جو relevant وہ یہ ہیں آپ کے سامنے سلائیڈ فیملی کوٹس ایکٹ بیسک ہے فیملی کوٹس ایکٹ کیونکہ اس کے اندر ہی سارا پروسیجر دیا گیا ہے کہ کس طرح ایک کیس جو ہے رائیڈ فارم دن سی ٹیوشن سے لے کے اور فائنل کلکلویجن تک اس کے کیا سٹیپس ہوں گے کیا پروسیجر ہوگا وہ سارا آفتہ اس کے اندر بھی آگیا سیکھ ایکٹ کے تحت جو رولز ہیں وہ ہیں تیسرا گارڈین انڈ وارڈ ایکٹ ہے چوتھا دسولوشن آف مسلم میریج ایکٹ ہے پانچوان چائل میریج سٹینڈ ایکٹ ہے اور مسلم فیملی را آرڈیمنس ہے یہ یہاں میں ایک چیز واضح کر دوں گارڈین گارڈین کوٹس بھی علیہ دہ سے ہیں اور فیملی کوٹس علیہ دہ سے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گارڈین وارڈ ایکٹس یہ فیملی کوٹس کا حصہ کیوں نہیں ہے یا پہلے ایکچولی فیملی کوٹس ایکٹر کر آپ دیکھیں گو کہ یہ ہے 1964 کا before 1964 جتنے فیملی کیسز تھے وہ سارے ٹرائیبل بائے آرڈنری سیول کوٹ ہوتے تھے فیملی کوٹس علیہ دہ سے اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی سیول کوٹ ہی ان کو فیملی کیسز کو ڈیل کرتے تھے فیصلے کرتے تھے فیملی لاؤز کی امپورٹس کو دیکھتے ہوئے 1964 میں یہ فیملی لو کوٹس ایکٹ جو ہے آیا اور اس کا پہلے نام اگر آپ دیکھیں گے بعض ذکھوں پر میجر ایٹس میں آپ کو سٹیچو دو ملے گا ویسٹ پاکستان فیملی کوٹس ایکٹ ابھی بھی اگر آپ لاؤز سینٹ پہ سرچ کرنا چاہیں تو وہاں ویسٹ پاکستان فیملی کوٹس سیکٹ لکھا ملے گا میجر ایٹس میں بھی کتابوں اس وقت گارڈین کوٹس بھی کام کرتی تھی اب آگے چل کے دیکھیں گے اس وقت گارڈین کوٹ اس نو کوٹ ایکچولی یہ فیملی کوٹ ہی ہے جو گارڈین اور وارڈ ایکٹس کے تحت سارے کیسیز کو ڈیل کر گئی جس کو گارڈین جج کہتے ہیں ایکچولی وہ فیملی کوٹ ہے کیونکہ یہ اسی کے شیدول میں اور اسی کی جو جو گارڈین اور وارڈ ایکٹ کے تحت تمام کیسیز کو ڈیل کر گئی اب اس کے اندر مین سبجیکٹ آپ کا وہ فیملی کوٹ سیکٹ فیملی کوٹ رول اور گارڈین اور وارڈ ایکٹ تین میجر آپ کے لاز ہیں باقی دو تین چھوٹے چھوٹے ہیں جن کو آپ کو نولیج ضرور ہونا چاہیے مسلم marriage ایکٹ کیا ہے مسلم فیملی لاز آرڈننس کیا بریف جو ہے ان کا ہم آگے جب دیکھتے ہیں اب پہلا کوسٹن جو ہے وہ آپ کا یہ آئے گا کہ فیملی لاز میں کس طرح کے کیسیز آئے گی کون سے ایسے کیسیز ہیں جو فیملی کوٹ سنے گی جیسے آپ کہلیں کہ کیا ایک حکم امترائی کا دعویٰ فیملی کوٹ سنے سکتی ہے no answer is no why this is section five of family کوٹ ایکٹ اس میں اس کی jurisdiction ہے اور یہ اس کا شیڈیول ہے فیملی کوٹ ایک کے آخر پہ شیڈیول دیا گیا ہے اس شیڈیول کے اندر جو چیزیں دی گئی ہیں وہ تمام جو کیسیز ہیں اب ان کو ون بی دیکھ لیتے ہیں پہلا ہے ڈسولوشن آف میریج ڈسولوشن آف میریج اس کے آنگے لکھو گا انکلونڈنگ خلا خلا بھی اس کے اندر ہی شامل ہیں یہ خلا تھوڑا سا ڈسولوشن آف میریج سے بلکہ ڈسولوشن آف میریج ایک ٹک لیتا سی آف آدم بتاتا ہوں تو ڈسولوشن آف میریج یعنی طلاق دعویٰ سیکنڈ ہے ڈعور حکمیر تیسرا مینٹیننس جس کو اردو میں نان نفکہ کہتے ہے وہ بچوں کا بھی ہو سکتا ہے بیدی کبھی ہو سکتا ہے فور ہے ریسٹیوشن آف کنجوگر لائٹس بچ نوان آز بازو دعویٰ کسٹڈی آف چیلڈرن آف ویزیتیشن آف پیرننس آف یہ وہ ہے جو گارڈین آف کی تحت آتا ہے اگر آپ گارڈین آف دیکھیں گو اس کے اندر سیکشن بارہ کی درخواست گسٹڈی آف چیل آف سیکشن پچیس کی درخواست سیون کی درخواست یہ ساری وہ ہیں لیکن یہ فیملی کوٹ سیکش کے شیڈیول میں ہیں میننگ در بائے کہ دیز آر ٹرائیبل بائی فیملی کوٹ اسی طرح گارڈین شپ ہے جیکٹیٹیشن آف میریج تقضیب اس کو اردو میں کہتے تقضیب نکاح انکار نکاح سے انکار اگر کوئی کلیم کرتا ہے پچھلے دنوں بھی یہاں میڈیا بھی کافی آئی کریئیٹیو بھی تھی اس کی ایک کسی شو بھی اس کی خاتون کی اگر کوئی کلیم کرے کہ فلان خاتون کلیم کرے کہ فلان شخص میرا خاند ہے اس سے میری شادی ہوئی تھی یا مرد کلیم کرے کہ فلان عورت میری بیوی ہے اس سے میرا نکاح ہوا تھا اور وہ اس کو ڈنائے کرے دوسری پارٹی اس کو ڈنائے کرتی ہے کہ ہماری ایسی کوئی شادی یا نکاح نہیں ہوا تو اس کو ڈیکلیر کرانے کے لیے کوٹ کے لیے یہ کوٹ سے ڈیکلیر کرانے کے لیے کہ ہماری شادی نہیں ہے وہ جو دعوی ہوگا that is jactitation of marriage jactitation تقزیب نکاح کہ یہ جو کلیم کر رہا ہے اپنین پارٹی جو کلیم کر رہی ہے کہ ہمارا یہ نکاح یا شادی ہوئی ہے یہ جھوٹ ہے اور کوئی بات نہیں تو وہ ہوتا ہے jactitation of marriage the next is the personal property and belonging of a wife and a child living with his mother but he is jactitation of marriage to marriage create in phana or your destination or your marriage ڈھو چیزیں ہو سکتی ہیں دیکھیں اگر تو normally نکاح نمہ تو ہوتا ہے اور اسی نکاح نمہ کوئی چیلنج کیا جاتا ہے آپ دیکھیں اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی اپنی مرضی سے گھر سے بھاگ شادی کر لیتی اور بعد میں پھر وہ deny کر دیتی ہے وہ فیکچول ہی اس میں کیا حقیقت ہے وہ تو نہیں ہم کہہ سکتے لیکن sometimes claim ہی ہوتا خاتون کا کہ مجھ سے gun point پہ sign کر والی ہے نکاح نمہ پہ اس کے sign بھی ہیں لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھ سے یہ چوبہ دستی چکے کرایا گیا لہٰذا میں اس کو نہیں مانتی اس نکاح کو اور وہ تقضیب نکاح میں یہ ڈیکٹی ٹیٹیشن آف میری میں آ جاتی ہے کہ یہ نکاح نمہ درست نہیں اور اورل نکاح پہ بھی ہوتا ہے وہ تو کریمینل پروسیڈنگ تو علیہ دست چلے جی ہاں یہ تو ہوتا ہے لیکن دعویٰ دائر کرنے سے تو آپ نہیں روک سکتے نا اس نے تو دعویٰ دائر کرنا ہے اور اس دعویٰ کے لدر آپ ایز دیفینس اس کی وہ سٹیٹمنٹ ہے وہ اپ دیفینس بن جائے دوسری طرف سے کہ اس نے پہلے یہ سٹیٹمنٹ اگر کیا یہ یہ صرف دعویٰ کی بات ہو رہی کہ اس پرسنال پرperty and belongings پرسنل بیلونگنگ کے اندر کیوں نہیں کر سکتے یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ رسیدیں ضرور دینی آپ نے بے شمار ایسے آپ کو ججمیٹس ملیں گی جہاں پہ رسیدیں نہ ہونے کے باوجود دوائی اصل تو یہ ہے یہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا یارڈ سٹکس ہیں اور کس طرح عدالت میں ڈیٹرمنٹ کرنا ہے دونوں طرف ہمارے یہاں نا وہ ہے چونکہ ہم جھوٹ بہت زیادہ بولتے بھی ہیں پسند بھی کرتے ہیں اور پارٹیز کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں مثلا اگر کسی نے جہیز دیا ہے جس کی ٹوٹل مال یہ دس لاکھ ہے تو وہ چاہے گی پلینٹیف کے اس کو آپ تیس لاکھ کر دیں اور اس کو میکسیمم بڑھا کے وہ لکھوائیں دوسری طرف سے اگر تھوڑا سمان جہیز ملا ہے تو وہ ٹوٹلی ڈنائے کر دیتا ہے کہ جی مجھے تو یہ ہی کچھ نہیں حالانکہ وہ دونوں طرف سے غلط ہوتا ہے تو یہ کورٹ جس نے ڈیٹرمنٹ کرنا ہے اور یہ ہی ہمارا کام ہے کہ ہم نے اگر ہم پلینٹیف کی طرف سے ہے تو ہم نے اپنا موقع کیسے ثابت کرنا ہے اور اگر ڈیفینڈنٹ کی طرف سے ہے تو دوسرے کو کیسے اپنے غلط ثابت کرنا ہے نہیں وہ دیکھیں میں بھئی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ تھوڑ ایبیڈنٹ ثابت کر دیں دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں وہ آگے چلکا دیکھیں گے فیملی کوٹس کے اندر سی پی سی اپلائی نہیں ہوتی نہ سی پی سی نہ قرون شادت اور چونکہ سی پی سی اپلائی نہیں ہوتی لہذا یہاں کسی چیز کو ثابت کرنے کے وہ یارڈ سٹیکس یا وہ پیمانہ یا وہ ریکوائرمنٹس نہیں ہیں جو سیول سوٹ میں ہیں سیول سوٹ میں تو آپ کو ایک کلیم کرتے ہیں ایک ڈاکومنٹ تو وہ آپ کو ڈاکومنٹ کو پروو کرنا پڑتا ہے یہاں پہ وہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اورل ایویڈنس سے ہی ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ ایسا ہے تو لہذا چونکہ یہاں پہ سی پی سی اور قرون شادت کا اطلاق نہیں ہوتا لہذا آپ نے کوٹ کو سیٹسائی کرنا ہے آپ نے صرف اپنی ایویڈنس سے یہ چیز ثابت کرنی ہے کہ یا آپ کو چیزیں دی گئی یا آپ کی مالی حصیت اتنی تھی کہ آپ یہ دے سکتے تھے یہ چیزیں ہیں تو یہ ہے اچھا اگر یہ جو پرسنل پرپرٹی اینڈ بلانگنگ میں بات کر رہا تھا یہ نائن نمبر پہ جو ہے اس کی کیوں ضرورت پیش آئی کیونکہ یہ اس سے پریویس جتنے آپ دیکھیں گے وہ ان کو کور نہیں کر رہا تھا پہلے ڈاور ہے اور ڈاوری آرٹیکلز تو ہے لیکن کچھ چیزیں ڈاوری آرٹیکلز کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے مثلا ڈاوری آرٹیکلز تو وہ ہیں جو سمان جہیز شادی کے مقت دیا گیا اگر شادی کے بعد خاتون نے کچھ چیز خود خریدی ہے یا اس کو گفٹ کی گئی ہے تو وہ نہ تو ڈاور کا حصہ ہے حکمہر کا نہ وہ سمان جہیز کا حصہ ہے اور اگر وہ اس سے شیل لی جاتی ہے تو وہ اس کی پرسنل پرپرٹی ہے لہذا وہ پرسنل پرپرٹی اینڈ بلانگنگز یہ اسی لیے اس میں اہڈ کیا گیا کہ خاتون کی کوئی بھی چیز خواہ وہ اس کا ایک پرس ہی کیوں نہ ہو وہ اس کو بھی کلیم کر سکتی ہے کہ وہ ڈیفینڈنٹ کے قبضے میں ہیں اور ٹین اس ویری امپورٹنٹ اینی ادر میٹر آرائزنگ آوٹ آف دی نکاح نامہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس نے بہت جورسزکشن کو واسٹ کر دیا فیملی کورٹس کی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نکاح نامہ میں کچھ شرائط بھی لکھی جاتی ہیں بعض اوقات پرپرٹی بغیرہ کا ذکر بھی ہوتا ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو نکاح نامہ بھی دکھاؤں گا اور اسے کولمز بھی بتاؤں گا تو اس میں پہلے یہ کہیں دفعہ ڈسپیوٹ آیا کہ جی یہ جو زنین یا جائداد یا مکان لکھا گیا یہ تو حق میرک کا حصہ نہیں ہے تو اس کے لیے فیملی کورٹ کے بجائے سیول کورٹ سے رجوع کیا جائے دیوانی مقدمہ کیا جائے کچھ جیجمنٹس بھی اس پہ ایسی آئی کہ شروع میں کہ یہ سیول کورٹ سے ریلیٹڈ ہے یہ فیملی کورٹ کی رجوع نہیں ہے اور اس میں یہ ایمینڈمنٹ بھی ہوئی اور اس میں یہ ایڈ بھی ہو گیا کہ اینی ایڈر میٹر آرائزنگ آٹ آف دی نکاح نامہ نکاح نامہ سے جو بھی ڈسپیوٹ آرائز ہوگا وہ فیملی کورٹ میں جائے نکاح نامہ سے جو ڈسپیوٹ آرائز ہوگا وہ فیملی کورٹ یوزکشن ہوگا ہو نہ ہو اس یہ دس ہے یہ بڑے امپورٹن ہے اس نے جوزکشن کو بہت واسٹ کر دیا ہے فیملی کورٹ کی جوزکشن کہ کوئی بھی ایسا تنازعہ کوئی ایسا ڈسپیوٹ جو نکاح نامہ سے آرائز ہوگا وہ فیملی کورٹ سنیں یہ تھا this is part one of the schedule part two میں کچھ offenses دیئے گئے ہیں یہ بھی میں آگے چل کے عکم تاؤں گا کہ فیملی کورٹ جو ہے وہ criminal کورٹ بھی ہے at the same time وہ فیملی کورٹ criminal trial بھی کرتی ہے یا کر سکتی ہے یہ نیچے کچھ offenses دیئیں گے ہیں یہ petting nation کے offenses ہیں لیکن ان کی جوزکشن فیملی کورٹ کی ہے اگر یہ dispute family dispute سے یہ آرائز ہوتے ہیں یہ offenses یا commit ہوتے ہیں تو پھر جوزکشن جو ہے وہ family کورٹ کی آگے چلتے ہیں اب اگلا سوال یہ ہے پیدا ہوتا ہے کہ کون فیملی کورٹ میں کون جا سکتا ہے who maybe the party کیا صرف خامند یا بی بی ہی جا سکتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف یا ان کے علاوہ بھی کوئی جا سکتا ہے یا کیا بی بی صرف خامند کے خلاف ہی طبعہ دائر کر سکتی ہیں فیملی سے تو جو ذہن میں آتا ہے وہ family سے یہی ذہن میں آتا ہے کہ family means us and wife and spouses and children اب اگر ایک خاتون کی شادی ہوتی ہے اس کا سمان جہل جو ہے وہ اپنے اس کے سسرال میں ہے اور اس کے خامند کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے سسرال والے اس کو گھر سے نکال لیں اس میں جو دعویٰ دائر کرنا ہے وہ کس کے خلاف کریں آبیسلی وہ اپنے سسرال والوں کے خلاف کریں گے تو خامند اس کا مر گیا تو جس کے قبضے میں اس کی چیزیں ہیں جو سمان جہل ظاہر ہے اس کے خلاف ہی دعویٰ دائر کرنا ہے اس میں پارٹی کی یہ دیفنیشن ہے پارٹی کی جو family court check میں دی لی ہے یہ کہ پارٹی شیل انکلوڈ اینی پرسن ہوس پریزنس ایس سچ اس کنسیڈر نیسیسری فور ای پروپر ڈیسیون اکھ اس دیسپیوٹ اور ہوم دہ فیملی کوٹ ایڈز ایس ایس پارٹی تو سچ دیسپیوٹ یہ دو تین کئی کئی ایسی بینچوالیٹیز ہو سکتی ہیں جس میں صرف ہسپرینڈ اور وائف نہیں کوئی اور بھی آ سکتا ہے جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ سوسر کے خلاف جیٹ کے خلاف دیبر کے خلاف جس کے قبضے میں اس کے سمان جیز ہے اس کے خلاف دعویٰ دیر ہو سکتا ہے سیمیلرلی ایک ایشو بہت آ رہا ہے آج کل مینٹیننس کے کیسیز میں کہ باپ کے خلاف دعویٰ دگری ہو جاتا ہے مینٹیننس کا اور باپ جو ہے وہ پے نہیں کرتا اور وہ بھاگ جاتا ہے سم ٹائم ان سٹنم کیسیز ملک سے باہر چلا گیا تو کوسچن پھر وہی ہوتا ہے کہ اب اس کو ڈکری کو کون ایکسی کوٹ کرے گا ایس این ایس آئی کیسے ہوگی بچے کو خرچہ کون دے گا پھر کئی کیسیز میں انہوں نے کہا جی اس کے دادا ریسپونسیبل ہے تو دادا جب آیا تو پھر اس نے کہا جی میں تو پارٹی نہیں تھا کیس میں مجھے کس بات کے ذمہ داری میری جا تو مجھے پارٹی رکھتے تو اس میں بھی پھر جیجمنٹس آئیں کہ اگر تو دادا پارٹی ہے دعویٰ میں تو تب اس سے اگزیٹوشن میں اس سے خرچہ لیا جا سکتا ہے ادروریس نہیں لیا جا سکتا ہے تو دادا پھر وہی پارٹی کی ڈیفینیشن اگر پر پڑھے گے تو اس میں انہوں نے اس کو بڑا اوپن رکھا ہے کنفائنڈ نہیں کیا ہسپنڈ وائیف یا ماں اور باپ کی حد بلکہ اس کو اتنا اوپن اسی لئے کر دائے گیا کہ اٹس شلنگلوڈ اینی پرسن پرسنس ایس سچ is considered necessarily for a proper disease of the institute and whom the family court adds at a party in such a family court بعد میں add بھی کر سکتے ہیں definitely definitely اگر آپ سمجھتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ یہ ڈگری اگر ہو بھی گئی تو یہ خرچہ دے سکتا ہے یا یہ بھاگ بھاگ جائے گا یا یہ وائٹ کرے گا اور انڈ گرینڈ فادر is in a position کہ وہ پے کر سکتا ہے تو پھر اس کو ضرور پارٹی بنانا چاہیے کیونکہ ادر وائز پھر آپ کی ڈگری سیٹسپائی نہیں ہو سکتا یہ آپ کو بفور ایڈی ٹائم آف پرید میں نے یہ کہا کہ جب آپ دوہ دائر کر رہے ہیں مینٹینینس کا خرچے نان لفتے کا اور آپ کو یہ اندازہ ہے کہ باپ جو ہے وہ یا تو اس کی اس کی پیسٹی نہیں ہے اتنی کہ وہ پے کر سکے ڈگری ڈگری ہوتا ہے کیونکہ خرچے کا دوہ تو ڈگری ہونا ہے ہر صورت بچوں کا بچوں کی حد تک تو ہر صورت ڈگری ہونا ہے یہ آپ کو پہلے دن بتا ہے کہ ڈگری ہونا ہے اس کا قوانٹم کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن ڈگری وہ ہونا ہے اب اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ باپ کی پوزیشن اتنی ہے کہ وہ ڈگری کی پیمنٹ کر سکے گا اور ریگولری کرتا رہے گا تو ٹھیک اس کی اتنے سورسز بھی ہیں تو ٹھیک اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پوزیشن اس کی ایسی نہیں ہے کہ وہ کر سکے یا وہ انٹینشنلی آوائیڈ کرے گا اور وہ بھاگ جائے گا کہیں ادھر ادھر چلا جائے میبی آؤٹ آف کنٹری چلا جائے تو پھر آپ کو ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکے گی تو اس صورت میں آپ کو دادا کو ساتھ پارٹی رکھ لینا چاہیے ٹھیک ہے اس اس ہاں دائری کے وقت ہی جب آپ نے پارٹی بنانا ہے ہاں بالکل پہلے دن پلینٹیف ورسیز ڈیفینڈنٹ میں کے اندر رکھتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کی رسپونسیبیلیٹی کیا باپ کی رسپونسیبیلیٹی کو کوٹس مانتی ہیں بھائی کی شاہر اس طرح نہیں مانی جائے گی ہاں یہ ضرور ہے اس کی بھی ایک صورت پیدا ہو سکتی ہے یہ اسی طرح چیزیں گروہ ہوتی ہیں مسال کے طور پر تین بھائی ہیں اور ان کا مشترکہ کاروبار ہے جوائنٹ بزنس ہے تو اس میں بھائی کو بھی بنایا جا سکتا ہے کہ چونکہ ان کا مشترکہ کاروبار ہے یہ انکم ان کی جوائنٹ ہوتی ہے اور یہ اپس میں اس کو بعد میں مانٹ لیتے ہیں تو وہ جو ڈگری ایگزیگیوٹ ہونی ہے اس کے لیے اس بھائی کو ساتھ بلا لیا جائے تاکہ وہ جو پروسیڈ آئے گی جو انکم آئے گی اس کے بھائی کی اسے کی وہ عدالت میں جمع کرا دیا کریں یہ ہر کیس میں یہ چیزیں اس طرح ہو سکتی ہیں سو یہ تیہ ہو گیا کہ پارٹی میں صرف ماں باپ یا میمہ بیوی نہیں اور بھی ایسے پرسن جو آپ سمجھتے ہیں کہ نیسیسری ہو سکتا وہ پارٹی میں نہیں آجا سکتا ہے The next is this is very important question آپ نے اکثر دیکھا ہوا کہ فیملی سوٹس یا 99% تو خواتین کی طرف سے ہی ہوتے ہیں ریسٹیوشن اس کے علاوہ ریسٹیوشن کے علاوہ مطلب طلاق کا دعوی ہوگا حکمہر کا ہوگا سمان جہیز کا ہوگا خرچہ نانرف کا ہوگا یہ سارے عورت کی طرف سے بچوں کی طرف سے ہوگی مرد کی طرف سے صرف ایک دعوی ہے بازو دعوی ریسٹیوشن کے علاوہ لیکن یہ بڑی ایک اچھی ایک خوبصورت جائجمنٹ ابھی ریسنڈی آئی عرنبل جسٹس شان گل صاحب کی بہت خوبصورت جائجمنٹ آپ ضرور پڑھئے گا میں ہم اس کو اس لینک دیا میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں اس کیس میں یہ ہوا اس کیس میں اور یہ اکثر ہوتا ہے یہ بھی آپ چیز ذہن میں رکھئے میں اب بھی آپ کو دکھاتا ہوں جو بتاتا ہوں میں آپ اس کا بیک برون بتانے لگا ہوں ہوتا یہ ہے کہ جو سمان جہیز ہے وہ پڑھاوائے ہسپنٹ کے پاس بیوی نراز ہوکے چلے گی اپنے ماباب کے گھر شادی کے چھے ماہ بعد سال بعد ہوتے ماباب اب ایک تو وہ سمان جہیز کی لسٹ اگزیجریٹیڈ ہوتی ہے زیادہ لکھوا دی جاتا ہے دوسرا ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ اس سے ہم نے پیسے لینے ہیں کیونکہ اس کو سزا کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ اس سے ہم نے پیسے لینے ہیں آپ اکثر ڈگریز میں پڑھیں گے جب ڈگری ہوتی ہے تو سمان جہیز میں اماؤنٹ ڈگری نہیں ہوتی جو سمان جہیز ڈگری ہوتا ہے اس پر ڈی لسٹ لکھا ہوتا ہے کہ اس پر ڈی لسٹ اٹیج جو لسٹ آپ نے ساتھ لگائی اس کے مطابق داوڑی اور اس کے آگے لکھا ہوتا ہے اور اور ان آلٹرنیٹیو اف دس پرائس اگر وہ نہیں سمان واپس کرتا تو پھر اس کے آلٹرنیٹیو یہ پرائس اب کوشش یہ ہوتی ہے پلیٹیو سائیڈ سے یا فیمل سائیڈ سے کہ یہ سمان اس کی خراب ہو گیا ہے اتنا یہ ضائع ہو گیا تو لہٰذا مجھے پیسے ہی دیے جائے اب ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنا سمان اٹھا لیں خاتون نہیں اٹھاتی وہ چاہتی ہے یہ پڑھا رہے تین چار سال کیس کو سندہ رہے بعد میں اس سے پیسے لے گیا تو اس کیس میں ایسا ہوا کہ وہ مرد جو میل جو ہے وہ کونڈ میں آگیا اس نے سوٹ فار ریٹرن آف ڈاوری آرٹکلز فائل کر دیا اس نے کہا جی اس نے بیوی کو مدالہ منایا اس نے کہا یہ اس کا سمان جیس میرے گھر پڑھا گا یہ اپنا سمان اٹھا لیں یہ دبا دیر کر دیا اس نورملی ایسا نہیں ہوتا تو کوٹ نے فیملی کوٹ نے وہی اسی پرانے ڈگر پہ چلتے اس کو خارج کر دیا دعوے کو اور اپلیٹ کوٹ سے بھی خارج ہوا پھر جب وہ ہائی کوٹ آیا تو ہائی کوٹ نے اس کو سیٹے سیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بلکل یہ اس کو دعوے کو ادھائر کر سکتا ہے کیونکہ پارٹی کا لفظ جو وہاں استعمال ہوا ہے اس کے اندر میل یا فیمل کی کوئی شرط نہیں کوئی کرگا نہیں ہے کہ صرف غورت ہی کر سکتی ہے یا بند کر سکتا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے لہٰذا اگر وہ ریٹرن آف پلیٹ میں آرہا ہے تو وہ دعویٰ ڈگری کیا گا اور پوڈنس کیا گا کوشش کرتا ہوں کہ یہ کھل جائے سائیڈ کر نہیں تو میں آپ کو ایسی سلائیڈ ڈکھا دیتا ہوں یہ یہ ہے یہ ابھی شاید کسی شمارے میں تو نہیں آئی ہوگی یہ لاہور آئی کوٹ کی ویب سیٹ میں موجود ہے اس کا پہلا پہلا میں پڑھ دوں اگرؤ نیست کنیم نے پڑھ دą experiment ہے ٹین mom ڈکھا ہوں the question raised in the present petition is right here's question a question of first impression in which a husband has stepped forward to volunteer the return of darey articles brought home by his wife at the die home van Rouge this unconventional approach has been discarded by a judge's family court upon a suit filed by the petitioner and which denial has brought the petitioner before & then اس جائجمنٹ یہ بہت خوبصورت جائجمنٹ ہے اور اس کے اندر یہ اگر آپ صرف یہی جائجمنٹ پڑھ لیں تو آپ کو فیملی کورٹ کی پاورز اور فیملی کورٹ کے تمام اختیارات اور اسی جیوزکشن اور ساری چیزیں بڑی کلیر ہو جائیں اس کے اندر انہوں نے بہت سارا کیسلہ ڈسکس کیا ہے اور یہ بھی ڈسکس کیا ہے کہ فیملی کورٹ کے اندر جائجمنٹ آپ ردایا کہ اس کے اوپر نہ سی پی سی اور کنونے شاہد اپلائی نہیں ہوتا اور اس کی لیمٹس کیا ہیں اور یہ کس حد تک جا سکتی ہے تو یہ تھا کہ ہم واپس آتے ہیں پارٹی بڑھ پارٹی میں کہ پارٹی کے اندر ضروری نہیں کہ صرف میہمی بھی ہو یا دعویٰ کوئی بھی ضائل کر سکتا ہے ناو نیسٹ کم قویسٹن کہ ویڈر ای سوٹ کیا بھی فائل تھو اینا ٹارنی یہ بھی اکثر سوال آتا ہے کہ کیا طلاق کا دعویٰ تو اینا ٹارنی کیا جا سکتا ہے ایک خاتون باہر بیٹھی دی ہے اور وہ دعویٰ دائر کرنا چاہتی ہے تو کیا وہ کسی کو اینا ٹارنی کو قرار کر کے کر سکتی ہے the answer is yes تو اینا ٹارنی بھی دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے even the suit for dissolution of marriage پھلا کا دعویٰ بھی تو اینا ٹارنی کیا جا سکتا ہے کوئی بھی دعویٰ تھو اینا ٹارنی دائر کیا جا سکتا ہے کوئی قدر نہیں ہے اس پہ یہ ایک جیجمنٹ نوڈ کر لی جئے یہ ویسے تو بہت ساری جیجمنٹس ہیں لیکن اس میں چونکہ بڑا ریلیونٹ کوئیسٹن کو اڈریس کیا گیا یہ 2011 CLC 1836 اس کیس میں نہ صرف یہ کہ دعویٰ دائر کیا گیا dissolution of marriage کا تھو اٹارنی بلکہ جو پری ٹرائل ریکونسیلیشن پرسیڈنز ہوتی ہیں جو کمپرومائز کے لیے اسالتا ناظری فریقین ہوتی ہیں اس پہ بھی اٹارنی پیش ہوا اور اٹارنی نے پیش دو کے کہا جو عورت جو بیان دیتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی مجھے افتلاق دیتی جائے وہ اٹارنی نے کہی وہ بات اور کورٹ نے دعویٰ دگری کیا کہ یہ تھرہو اٹارنی ہو سکتا ہے اس میں جو ریلیمنٹ ورڈنگ ہے میں پڑھ دیتا ہوں صرف وہی کہ پارٹی کل نوٹ بی ڈرائیڈ ڈیپرائیڈ آفیس رائیڈ اوڈیپرے آفیس رائیڈ Representation is permitted and recognized by section 22 of the Legal Practitioner's Barcon Select and section 80 of the West Pakistan Family Codec. Right of Parda Nashi Lady under section 18 of West Pakistan Family Codec to appear through a duly authorized agent applicable to a person in general would apply to a party to the school. Presence of parties in person in pre-trial reconciliation proceedings was not obligatory. یعنی جو pre-trial reconciliation proceedings ہے جس کو اب مسالت کے ابتدائی کے حقے ہیں انہوں نے کہا کہ مسالت کے ابتدائی کے وقت بھی اسالتاً پیش ہونا ضروری نہیں ہے. In person آنا ضروری نہیں. Thru attorney بھی بیان دیا جا سکتا ہے. Attorney ضروری نہیں تو وکیل ہو. Attorney کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. Lawyer بھی تو اٹھرنی ہے نا. اگر اس کے power of turning کے اندر اس کو یہ power دی گئی ہے power of turning کا سمجیک بھی تو پڑھے ہیں اس کے اندر کیا کیا اختیار جی اگر specifically اس کو یہ اختیار دیا گیا ہو کہ وہ ان کے میعا پر میان دے سکتا ہے تو ٹھوک جا نہیں کیا statement دے سکتا ہے پھر جی. جی بلکل وہی جرا بھی اس پہ ہوں گی یہ ایسے ہم نے کیسیز کیے ہیں کیونکہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو اس کا اٹھارنی ہے وہ پلینٹے بن گیا ویٹنس باکس میں بھی وہی آئے گا جرا بھی اسی پہ ہوگی سب کچھ وہی کرے گا وہ پلینٹے پہ نیکسٹ آتے ہیں سب کچھ ایک تو یہ کہ آپ جو بات کرنے آپ جو بات کرنے آپ جو بات کرنے تکونتہ ہے اور پہمُاب PER موسیقا 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 موسیقا